ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ندیوں کے کنارے بسے نگر یا شہر وہ بھی ایک دم ٹرک کے ساتھ تو فرینڈ چلیے جلدی سے ہم دیکھتے ہیں سیدھے ویڈیو پر چلتے ہیں کچھ پر مکنگر اور وہ کس ندی کے کنارے بسے میں ان سب کی ٹرک تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اجین تو اجین سے ورڈ نکلے گا اجول اجین جیسی آپ کو ورڈ دیکھے گا تو آپ کو یاد آئے گا اجول اور کسی کا بھوشش اجول کب ہو سکتا ہے جب وہ شکشت ہوگا شکشہ سے اجولتا آتی ہے شکشہ سے اجول ہوتا بھوشش اجول ہوتا اور شکشہ سے بنا چھپرا اجول سے بنا اجین یعنی آپ کو اجین دیکھے تو آپ کہیں گے کہ اجول بھوشش شکشہ سے ہوتا شکشہ سے چھپرا بنے گا اور اگر چھپرا دیکھیں تو آپ چھپرا سے شکشہ بنائیں گے اور شکشہ سے اجول بہشی یعنی اجین بنائیں گے پھر آگے چلتے ہیں سورت سورت تو سورت کو ہم کچھ ایسے پڑھ سکتے ہیں سورج سورت سورج سورت سورج کی طرح ہی ہے اور فرینڈ آپ سب جانتے ہیں سورج کتنا زیادے گرم ہوتا تپت ہوتا ایک دم تپت گرم کو ہم کہتے ہیں تپت اگر آپ سائنس کے سٹوڈینٹ ہیں تو آپ کو ضرور پتا ہوگا گرم کو تپت کہتے ہیں تو سورت یعنی سورج اور سورج مطلب تپت تو یہاں سورت بنا تاپتی ندی سورت تاپتی ندی کنارے بسا ہے پھر آگے ہیں کٹک 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 سے ورڈ نکلا کٹنا کٹک سے ورڈ نکلا کٹنا اور کٹنے کی سے آج کل ہم سب سے زیادہ پیڑوں کو کٹ رہے ہیں سب سے زیادہ ہم آج کل پیڑوں کو کٹ رہے ہیں لیکن فرینڈ پیڑ مہان ہے پیڑوں کے کاران تو ہم جیوی تھے پیڑوں کے کاران ہم سب جیوی تھے تو کٹک سے ورڈ نکلا کٹنا یا کٹنا اور کٹ کے سے رہے ہیں پیڑوں کو پیڑ مہان ہے پیڑوں کو مت کٹو مہان مہان سے بنے گا مہاندی مہان سے بنا مہاندی کٹک مہاندی کے کنارے بسا شہر ہے آگے چلتے ہیں سنبھلپور سنبھلپور سنبھل سے آپ کو یاد آ رہا ہے سنبھل سنبھل سے سنبھل یا سنبھل سنبھل لکھا ہم نے سنبھل ورڈ یاد ہوگا تو سنبھل سے ورڈ نکالیں گے سنبھل سنبھل مطلب سنبھل سنبھل سنبھلیں گے کب مہان مہان ہے سنبھلے ہوگے تو مہان بنوگے اگر آپ سنبھل کر چلوگے تو مہان بنوگے سنبھل کر چلوگے تو مہان بنوگے مہان پھر آگے چلتے ہیں ڈیبرو گل تو ڈیبرو سے یاد رکھیں گے ڈببو یا ڈببو 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 دونوں میں کچھ بھی یاد رکھ سکتے ہیں ڈببو 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 کسے کہیں گے آپ ڈببو ڈببو ایسے یاد نام دے دیتے ہیں آپ اپنے گھر پتر کو نام دے دیتے ہیں کچھ بھی پیار میں پتر کو کہہ دیکھتے ہیں ڈبو ایدھرا کچھ بھی نام دے دیتے ہیں یعنی ڈبو ڈبو کسے پتر پتر سے بنا برہم پتر ڈب روگڑ برہم پتر نظیر کی نالے بسا ہے آگے چلتے ہیں اہم دا باد آگے اہم دا باد تو اہم دا باد سے بنا اہم اہم دا باد سے بڑھ نکلا اہم اور فرینڈ جس کسی کو بھی اہم ہوا جاتا تو اسے پھر سبر نہیں رہتا اہم آ جاتا تو اسے سبر نہیں رہتا تو اہم سے بنا اہم دا باد اور سبر سے بنا سابر مطی اہم سے اہم دا باد اور سبر سے سابر مطی پھر آگے چلتے ہیں آگ رہ آگ رہ سے بڑھ نکلا آگ تو جیسے ہی آپ کو آگ یاد آئے تو آپ یاد رکھیں گے آگ کا نمونہ آگ رہ سے بڑھ نکالیں گے آگ آگ سے ایک دم یاد رکھیں گے آگ کا نمونہ تو آگ سے بنا آگ رہ اور نمونہ سے بنا یمونہ نمونہ یمونہ ایک ہی سیم ساؤنڈ ہے ورڈوں کی یمونہ نمونہ تو آگ کا نمونہ پھر آگے چلتے ہیں الہباد الہباد تو آپ سب جانتے ہوں گے سنگم ہے گنگا یمونہ اور سرسوتی کا سنگم ہے لیکن اگر آپ پھر بھی یاد رکھنا چاہے تو سنگم میں بھی گنگا زیادہ موشٹین میں سنگم کس کا گنگا یمونہ سرسوتی ویسے تو آپ سنگم یاد رکھیں گے لیکن پھر بھی کوششن آ جاتا تو گنگا یاد رکھیں گنگا الہباد تو ڈائریکٹ یاد رہے گا گنگا آگے چلتے ہیں پٹنا تو جیسی پٹنا یاد آئے گا تو پٹنا سے یاد رکھیں گے پٹانا پٹنا یعنی پٹانا اور پٹائیں گے کسا آپ اگر کسی گینگ کو پٹا لیں تو پھر آپ کی بہت ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کسی بھی گینگ کو پٹا لیں گے تو آپ کو اس سے کوئی درنے کی دکت نہیں ہے اور آپ اس سے اور کسی کو بھی درہ سکتے ہیں کسی کو بھی تو آپ کیا یاد رکھیں پٹنا سے پٹانا پٹائیں گے کسے گینگ کو تو گینگ سے یاد آئے گا گنگا پٹانا گینگ یعنی گنگا پھر آگے پڑجی تو پڑجی فرینڈ مانڈوی ندی کے کنارے بسا شہر ہے پڑجی مانڈوی ندی کے تو ایسا کوئی شہر اور کوئی ندی نہیں ہے جس میں آنے دونوں میں آتا ہو اس لئے سے تو نورمل ایسے یاد رکھ رہے گا پڑجی میں بھی آنے آتا اور مانڈوی میں بھی آنے آتا تو پڑجی مانڈوی پڑجی مانڈوی ندی کے کنارے بسا دونوں میں آنے آتا پڑجی مانڈوی پھر آگے چلتے ہیں ناسک ناسک تو ناسک سے ورد نکلا ناک ناسک ناک کی واردہ ناسک کا کہتے ہیں ویسے بھی ہم سینسکرٹ میں ناک کو تو ناسک اب کوئی کسی ناک پر گدہ مار دے جب کسی کے موہ پر گدہ مارے کوئی سامنے آئے موہ کی اور گدہ مارے تو سب سے پہلے گدہ اس کی ناک پر لگے گی سب سے پہلے گدہ ناک پر لگے گی تو ناسک سے تو ناک بنی گیا اور گدہ سے بنا گوداوری ناسک سے ناک ناک پر کیا مارا گدہ گدہ سے بنا گوداوری تو ناسک گوداوری ندی کے کنارے بسا ہے آگے چلتے ہیں نمبر بارہ اسٹیل سٹی راورکیلا تو ویسے سٹی کا نام تو راول کےلا ہے لیکن آپ کو یہاں یہ کوشٹ نور مل گیا راول کےلا کو سٹیل سٹی کہتے ہیں تو اب راول کےلا راول کےلا سے ورڈ نکالیں گے راہو اس میں ساؤنڈ آ رہا ہے راول کےلا میں راہو راہو سے بنا راہو اور پھر اگر کسی کے دوش میں یعنی کسی کنڈلی میں راہو کہتو آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا بہت ساری انگوٹھیا پہنتا انگوٹھیا ملی پہنتا ملی انگوٹھی میں کیا ہوتے ہیں موٹی ہوتے ہیں موٹی یعنی ملی جب کسی کے راہو آ جاتا ہے تو ملی پہنتا ملی ملی مطلب برہم ملی برہم ملی ندی ملی یعنی برہم ملی راہو راہو سے بنا راہو اور راہو ملی ملی سے بنا برہم ملی یعنی راہو کہتو برہم ملی ندی کے کنارے بس آئے آگے چلتے ہیں لکھنو آگے طرح لکھنو تو لکھنو سے بڑھ نکلا ہے لکھن اب لکھن لکھن کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے لکھن سے آپ یاد رکھیں گے لکھن اچھا لڑکا نہیں ہے جب بھی کوئی لکھن کو دیکھتا تو وہ ایک دم بھاگ جاتا جانا وہ ایک دم چلا جاتا لکھن کو دیکھتی سب کہتے ہیں گو 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 جاؤ گو تو لکھن سے یاد رکھیں گے آپ لکھن گندہ لڑکا لخن کو دیکھتے ہیں سب گو گو یعنی چلے جاتی ہیں تو گو سے یاد رہا ہے گومتی لخن کو دیکھا تو ایک دم گو ہو گئے گومتی لخنوں گومتی کے کنارے بسا ہے پھر آگے چلتے ہیں جمہو کشمیر جمہو کشمیر یہ ہے جھیلم ندی کے کنارے تو جیسے جمہو کشمیر کا نام دیکھیں گے آپ تو جمہو کشمیر سے آپ کو یاد آئے گا جمہو کشمیر ہے جھیلنا زیادہ پڑتا ہے برف بھی بہت زیادہ پڑتی برف کو جہلتے ہیں اور مہا پہ آتنگوات بھی زیادہ ہوتا تو آتنگوات کو جہلتے ہیں یعنی جھیلنا زیادہ پڑتا ہے پھرینڈ جمہو کشمیر میں جھیلنا جھیلنا سے یاد رکھیں گے جھیلم ندی جمہو کشمیر یا شرینگر بھی آ سکتا پھرینڈ اس کی جگہ میں لی شرینگر یاد رکھ کے چلیں گے آپ شرینگر جمہو کشمیر یا شریف نگر دونوں تو یاد رکھیں گے جہلم ندی کنارے بسیں آگے چلتے ہیں جون پور جیسے جون پور یاد آئے گا تو جون جون سے ور نکالیں گے جانا جون سے جانا اور جانا کو انگلیش میں کہہ کہتے ہیں گو جانے کو انگلیش میں کہہ کہتے ہیں گو جون پور سے ور نکلا جانا جانے کو انگلیش میں کہتے ہیں گو گو سے بنا گومتی جون پور گومتی ندی کنارے بس آئے آگے ہیدر آباد آگے حیدر آباد تو حیدر آباد سے ورڈ نکالیں گے حیدر تو دو بھائی ہیں حیدر اور موسیٰ حیدر آباد کو دیکھتے ہیں آپ کا آیت آئے گا دو بھائی ہیں حیدر اور موسیٰ ایک قرام حیدر ہے دوسرے قرام موسیٰ ہے تو حیدر سے بنا حیدر آباد حیدر سے ورڈ بنا حیدر آباد اور موسیٰ سے بنا موسی حیدر آباد موسی ندی کے کنارے ہیں تو حیدر آباد موسی ندی آگئے ایو دھیا ایو دھیا میں لاشت کور آ رہا ہے دھیا دھیا سے بنا دھیان ایو دھیا یعنی دھیان اور فرنڈ جب کوئی دھیان میں لگتا ہے دھیان یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھیان دھیان کو ہندی میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں دھیان کو ہندی میں آپ کہہ سکتے ہیں فرنڈ پوجہ پارٹ ایک طرح سے آپ پوجہ کہہ سکتے ہیں دھیان میں لگنا جب آپ دھیان میں لگیں گے تو آپ وہ سب کام سر سے کریں گے دھیان میں لگ رہا ہے یعنی سب آپ سر سے کر رہے ہیں مستشک سے ہو رہا ہے مستشک سے دماغ سے کام ہو رہا دماغ سے یعنی سر سے کام ہو رہا تو ایودھیا ایودھیا دھیان سے بنا ایودھیا دھیان ایودھیا تو ایودھیا سے بنا ایودھیا یعنی سریو ایودھیا کہاں ہے سریو ندی کے کنارے ایودھیا میں دھیان دھیان کب ہوتا جب سر سر سے کام ہوتا دیا ان کا سارا تو اے ادھیا سریو نہ دی آگے وارانسی وارانسی تو وارانسی میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں وارا وارا آگے کبھڑ ہے وارا وارا کو بارا کہہ سکتے ہیں بارا وارانسی میں وارا آگے کبھڑ ہے بارا اور بارا لوگوں کو آپ کیا کہیں گے گینگ بارا لوگ ہیں اگر کہیں پہ تو آپ کیا کہیں گے کہ گینگ کھڑی ہے گینگ وارانسی یعنی بارا اور بارہ کو آپ کہیں گینگ گینگ سے بنا گنگا وارانسی یعنی بارہ کی گینگ یعنی گنگا گنگا نہ دیئے کنارے وارانسی بس آئے آگئے ماتھورہ تو ماتھورہ ماتھورہ کو آپ ماتھورہ نہ کہیں ماتھونہ کہہ سکتے ہیں ماتھورہ ماتھونہ ماتھورہ ماتھونہ تو سیم سیم ساؤنڈ ہے اور ماتھونہ یمونہ تو یہاں بھی سیم ہے تو بس سیم سیم ساؤنڈ بنانی مثورہ مثونہ کہہ سکتے ہیں مثونہ یعنی یمونہ تو مثورہ کس کے کنارے ہیں یمونہ ندی کے کنارے ہیں آگے دلی تو آگے دلی اب اگر فرینڈ کسی کا دل جل جائے دل جل جائے یعنی دل کب جلے گا ہے جب وہ یا دل کی دھڑکن رکھ جائے آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں دل ختم ہو جائے دل نہ ہو دل ختم ہو جائے دل مر جائے تو یہ سب کا مطلب ہے یعنی جب دل ختم ہو جائے گا یا دل کی دھڑکن رکھ جائے گی تو وہ یم کے پاس پہنچے گا کہاں پہنچے گا یم کے پاس تو یم دل سے بنا دلی یم سے بنا یمونہ دلی یمونہ ندی کے کنارے ہیں آگے کول کاتا کول کاتا تو آپ اگر کسی کو کول کر رہے ہیں فرینڈ اور کوئی آنکے کٹ دے تو کیسے کٹے گا وہ آج کل ٹچ فون ہے تو وہ اپنی اونگلی سے ٹچ کر دے گا تو کیا ہوگا کول کاتا اونگلی کول کاتا کیسے کٹا اونگلی سے کٹا تو کول کاتا کول کاتا سے بنا کول کاتا اونگلی سے بنا ہگلی کول کاتا اونگلی سے یعنی ہگلی ندی کے کنارے بسا ہے کول کاتا آگے بدرینات تو بدرینات اب بدرینات تو بھگوان جی ہیں بدرینات سے آپ کے یاد آگا بھگوان جی اب بدرینات بھگوان جی ہے تو آپ اس کے لئے یاد رکھیں گے کہ بھگوان جی تو جس کے پاس بھی چلے گئے لک اچھا ہو گیا اس کا بہت اچھا لک ہے جس کو بھی بدلینات بھگوان جی مل گئے اس کا لک بہت اچھا ہے تو لک سے بنا الک نندہ لک الک لک الک تو سیم ورڈ آ رہے ہیں آپ بدلینات الک نندہ تو بدلینات فرینڈ الک نندہ نہ دیکھیں نارے بسا ہے تو آپ دیکھئے اس ویڈیو میں ہم نے کافی بہت ہی موشٹ امپورٹنٹ شہر بتائے ہیں کون سا شہر یا کون سا نگر کس ندی کے کنارے بسا ہے اس سب کی ٹریک ہم نے اس ویڈیو میں بتائی ہے فرینڈ اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک شہر ضرور کرنا اور ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک کو سبکرائب کرنا ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل چلتے ہیں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد